حدیث اسراء وعن حنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمی المسلمون من اللیل ببیر بدر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ينادي یا ابا جہل ابن حشام یا شیبت ابن ربیت ویا اطبت ابن ربیت ویا امیت ابن خلف هل وجدتم ما باد ربكم حقا فانی وجدتم ما بادنی ربی حقا فقالوا یا رسول اللہ او تنادی قوما قد جیفو فقال ما انتم بی اسمع لما اقول منہم ولیکنہم لا يستطیعون ان یجیبو رواہم نصیفی کتاب الجنائی حضرت امام نصیف حدیث پاک ایسے کتاب الجنائیس کے اندرلہ ہے عادت کے مطابق میں نے پوری روایت پڑ دی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ بدر کی لائی ختم ہو گئی اور بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر کے بدر کے اندر جو ایک کواں تھا اندھا اس کے اندر ڈال دیا گیا سمیع المسلمون من اللیلی بیری بدر بیری سویل کواں کواں کے اندر ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواں کے پاس آئے وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَوِمُنْ يُنَادِ آپ کھڑے ہیں کواں کی مدیر پر کھڑے ہو کر کہ آپ بول رہے ہیں آواز لگا رہے ہیں یُنَادِ پکار رہے ہیں کیا پکار رہے ہیں اے حشام کے بیٹے ابو جہل اے ربیہ کے بیٹے شہبہ بڑا گھر رہا تھا تمہیں اپنی قوت کے اوپر وَيَا شَعِبَتُ عِبْنَ رَبِيَتَا اے ربیہ کے بیٹے شہبہ وَيَا عُمَيَّتُ عِبْنَ خَلَفٍ اے خلف کے بیٹے عُمَيَّا اس کے بعد کہتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَادَ رَبُّكُمْ حَقَّ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا نا کیوں اس لئے کہ فَإِنِّ نِي مجھ سے وعدہ کیا تو وہ تو میں نے پا لیا تم لوگوں نے پایا کیا نہیں پایا سوال میں جواب ہے تمہیں مل گیا ہے مجھے بھی مل گیا ہے اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا مجھے مل گیا فَإِنِّ وَجَدْتُمْ مَا وَادَنِ رَبِّ حَقَّ اور تم حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَادَ رَبُّكُمْ حَقَّ اب صحابے کرام جو سن رہے ہیں کنارے کنارے آگے چمچاپ کر رہے ہیں نبی بات کر رہے ہیں آواز بے رہے ہیں ان کو قالو یا رسول اللہ وَتُنَا دِي قَوْمَنْ قَجَيَفُ اے اللہ کے رسول آپ ایزے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں جیفا کا مطلب ہوتا ہے مردہ ہو جانا سڑ جانا یہ تو کوئے میں پڑے پڑے سڑ گئے ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کے بات سن رہے ہیں کیا یہ آپ نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعْ تم سے زیادہ سن رہے ہو دیکھیا تم سے زیادہ سن رہے ہو لیکن وَلَا كِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَا يُجِيبُوا لیکن جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے اس کا فطلب اگر آواز پہنچا بھی دی جائے تو مُردہ اُدھر سے کچھ ریسپونس نہیں دے سکتا یہ حدیث پاک سساوی تھا سنا بھی دیا جائے تو ریسپونس نہیں دے سکتا اس لئے کہ آخری ٹُکڑا یہی ہے وَلَا كِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَا يُجِيبُوا روح کے سفر میں یہ جنادہ جو رکھا ہوا اس میں روح ہے تب ہی تو بولتی ہے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اور بولتی ہے مجھے جلدی لے چاہوں اس کا مطلب روح کا تعلق اس کے ساتھ کیسے ہے مجھول ہے کیفیت مجھول اور کیفیت کیفیت مجھول ہے یہاں اچھا سنائی دیتا ہے ان کو دو جگہوں پر عبرت کی جگہ پر جیسے کسی آدمی کو دفن کرے پر وابس پڑھنے تھا اور ایک موجزہ کے طور پر جیسا یہ موجزہ صادر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیہ ہر جگہ اس کو فٹ کر دینا یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک طریقے کا خطرناک اور خوفناک مزاق ہے جس کے اوپر کوئی ثبوت اور جس کے اوپر کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے